مکدس بلیز اور مغربی کلیسیوں میں بہت مقبول تھے مکدس بلیز ارمینیا کے بشپ تھے اور لیسینیس کے دور میں شہید کر دیا گئے تھے مکدس بلیز کی عید کے موقع پر کلیسیا لوگوں کے گلوں کو برکت دیتی ہے آٹھویں صدی سے مکدس بلیز بیماروں کی شفاہ کے لیے مشہور ہیں مگر خاص طور پر وہ گلوں کی برکت اور شفاہ کے لیے جانے جاتے ہیں مکدس بلیز ایک ڈاکٹر تھے اور ایک غار میں رہتے تھے جہاں پر وہ انسانوں اور جانوروں کی شفاہ کے لیے کام کرتے تھے کہتے ہیں کہ جانور خود بخود مکدس بلیز کے پاس شفاہ کے لیے آیا کرتے تھے مگر جب مکدس بلیز دعا کرتے ہوتے تو یہ جانور کبھی بھی انہیں تنگ نہیں کرتے تھے آج کی پہلی کلاوت پہلے بلوک سے لی گئی ہے اور جب دعوت کی وفات کا دن نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے سلمان کو وسیعت کی اور کہا میں تو کل زمین کی راہ میں چلا جانے والا ہوں پس تو مضبوط ہو اور مرد بن آج کی انجیل مکدس مکدس مرکس کے مطابق اور اس نے بارہ کو پاس بولایا اور ان کو دو دو کر کے بھیجنا شروع کیا اور انہیں ناپاک روحوں پر اکتیار بکشا گرجہ گھر میں گلوں کی شفاہ کی عبادت کا انتظام کیا گیا تھا اور جہاں پر ایمانداروں کو دعوت دی گئی اس پاک یوکریس کے توران لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ کدا پر ایمان رکھیں اور مکدس بلیز کی سفارش طلب کریں لوگوں کو بتایا گیا کہ مکدس بلیز صدیوں سے مشرقی اور مغربی کلیسیوں میں شفاہ کی بدولت مشہور ہے خاص طور پر اس بچے کے لیے جس کے گلے میں ہڈی پھنس گئی تھی اور مکدس بلیز کی دعا سے اسے شفاہ ملی تھی مکدس بلیز پوری دنیا میں شفاہ کے لیے جانے جاتے ہیں اور تین فروری کو خاص طور پر گلوں کی شفاہ کے لیے مکدس بلیز کی سفارش طلب کی جاتی ہے یاد رکھئے خدا میں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کال آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین